مال روڈ مال روڈ پہ انٹری پانے والے وہ حضرات جن کے پاس ہیلمٹ نہیں ہے وہ یہاں سے ہیلمٹ لے لیں زمان پارک میں اس وقت ہم موجود ہیں اور اس جانب جو سڑک جاتی ہے وہ وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب کا جو آبائی گھر ہے اس جانب جاتی ہے اور اگر ہم ادھر کا حیوال بتائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک سٹال لگا ہے جہاں پر ہیلمٹ کی خریداری جو پورے جوش و خروس سے جاری ہے اور کچھ شہری بھی یہاں پر موجود ہیں جو کہ ہیلمٹ لینے کو ترجیح دے رہے ہیں ہماری نمائندے مجاید شیخ صاحب بھی ہمیں یہاں پر نظر آئے ہیں مجاید شیخ صاحب آپ کے پاس بھی آج ہیلمٹ نہیں تھا ہیلمٹ کی خریداری کر رہے ہیں میں ہیلمٹ کی خریداری ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں یہاں پر جیسے ہمارے ریپورٹر ہیں امیر چودری نے جو ہیلمٹ پہنا ہوا ہے اس کا بتایا جا رہا ہے کہ دو دن تک یہ ایک سو روپے کا یا ڈیٹھ سو روپے کا بکرا تھا تو آج اس کی قیمت جو ہے وہ تین سو روپے ہو گئی ہے اور یہ جو ہمارے سات گڑے میں یہ بھی ایک شہری ہیں اور یہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے کل تک جو ہے وہ پانچ سو روپے کا سنا تھا کہ ہیلمٹ جو ہے مل رہا ہے تو آج اس کی قیمت جو ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے تو آپ پہ ان سے پوچھے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے ہیلمٹ لینا تھا اور آج میں آپ کی جانب بھی آتی ہوں لیکن جو امیر نے ہیلمٹ پہن رکھا ہے امیر یہ تو کنسٹرکشن ہیلمٹ ہے جو کنسٹرکشن سائٹ کے اوپر مزدور یا لیبر پہنا کرتی ہے تو کیا یہ بائک چلانے کے لیے سوٹیبل ہے بلکل یہ جو ہیلمٹ ہے کنسٹرکشن کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن یہ اس وقت لوگ شہری جو ہے یہ ہیلمٹ اس لیے خرید رہے ہیں کہ صرف چلان سے بچا جا سکے ہیلمٹ پہنے کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ اگر روڈ پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اب بندے کا جو ہے فیس جو ہے اس کی سیفٹی ہو لیکن اس ہیلمٹ کے استعمال سے آپ چلان سے تو بچ سکتے ہیں لیکن آپ کو کوئی بھی کسی قسم کی سیفٹی نہیں مل سکتے ایک اور اس کے پر اینگل مجھے یہ نظر آتا ہے کہ وہ شہری جن کو زیادہ گرمی لگتی ہے جو بلیٹ پریشر کے مریض ہیں یا جن کو سپوکیشن فیل ہوتی ہے وہ بھی پریفر کرتے ہیں کہ ہم کنسٹرکشن ہیلمٹ لیں تاکہ ہم سانس لینے میں ہمیں آسانی ہو جی بلکل ایسے ہی ہے لیکن ان کی تعداد کافی کم ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ شہری کیونکہ اس وقت مارکر میں جو ہیلمٹ موجود ہیں اس کی قیمت بہت زیادہ ہے شہریوں کی پہنچ سے دور ہیں شہری مجبوراً اس ہیلمٹ کو پریفر کر رہے ہیں کیونکہ ابھی اس وقت جو چھ سو روپے کا عام جو ہیلمٹ عام روٹین میں ملتا تھا اس کی اس وقت مارکر میں قیمت پندرہ سو روپے کے قریب ہے اور پندرہ سو سے اٹھانہ سو روپے والا جو ہیلمٹ ہے وہ تین ہزار سے پینتیس روپے تک ہو چکا ہے اور مدیہ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ ہیلمٹ کی قیمت میں اضافہ بھیجتے تھے وہ انہوں نے بھی ریڈیوں پہ ہلمٹ لگا کر فروخت کرنا شروع کر دیا اور دیکھیں یہ مین شارہ جو ہے ایک مین روڈ ہے یہاں پر لوگ کھڑے ہو رہے ہیں اور ہلمٹ کی خریداری کر رہے ہیں جیساں جساں میں نے بتایا ہے کہ یہاں سے یہ انٹری پوائنٹ ہے مال روڈ کا اور انٹری پوائنٹ کے اوپر اس طرح کے سٹالز آپ کو نظر آتے ہیں کیونکہ مال روڈ پرسیف اگر مال روڈ کی بات کریں تو 32 وقامات ایسے ہیں جہاں پولیس نے بیریئرز لگا رکھے ہیں اور چیکنگ کر رہے ہیں موٹر سائگل سواروں کی اچھا امیر میں یہ چاہوں گی ہلمٹ آپ ہمیں یہ دکھائیں اچھا یہ ہلمٹ ہے اور اس سے آپ چلان سے بچ سکتے ہیں چلان کتنے روپے کے اگر ہلمٹ نہ ہو تو اگر چلان دو سو روپے بھی تین سو روپے بھی اس میں بھی ہو رہا ہے ایک ہزار پہ اس میں اصل میں تو فکس یہ کیٹیگریز کیوں ہیں اس کے اوپر چلان بھی نہیں کر رہے ہیں وہ یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ یہ ہلمٹ فور سیفٹی ہے یا نہیں ہے ہلمٹ کا جو ہائی کورٹ کی جانب سے حکم ہویا ہے وہ ہلمٹ پہننے کا اس لیے بقاعدہ یہ ہے کہ یہ والا جو ہلمٹ ہے اس کو پہننے کی ایک اماد جاری ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی کوئی کوالٹی آپ نہیں کہہ سکتی کہ جب یہ کوئی شخص خدا نہ خاصتہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے گرے گا تو اس کا یہ چیزیں جو ہیں وہ محفوظ رہے گی اس کی بھی کارنٹی نہیں ہے تو اس کی تو بالکل بھی کارنٹی نہیں ہے تو کیا اگر یہ کوئی موٹر سائیکل سوار یہ والا ہلمٹ پہنتا ہے یہ والا ہلمٹ تو کیا اس کا چلان ہوگا نہیں ہو رہا چلان تو پھر مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ کیٹیگریز کیوں بنائے گئے ہیں مجھے اس سے میں آپ کی جانب پہ آتی ہوں یہاں پر بحث چیر چکی ہے اور بقاعدہ یہاں پر جو ہے غم غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے میں ذرا یہ ہم آجاتے سٹرول والے کے پاس پہلے ان کی آپ دیئے دیکھ لیجئے جو پھلو والی ریڈی ہے اس کے پر ہلمٹ فروکت ہو رہے ہیں کیونکہ ہلمٹ کی مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہاں پر جوگ در جوگ موڈر سائیکل سوار کیامرہ منس سے ریکویسٹ کروں گی ذرا آپ دکھائیں کہ کتنے لوگ یہاں پر جو رک رہے ہیں ہلمٹ کا ریٹ پوچھنے کے لیے اور ہلمٹ خریدنے کے امیدوار آپ کیوں غم غصے کا اظہار کر رہے ہیں کیا ہوا میں غصے اس لئے کر رہے ہیں کہ یہ اچانک غریبوں کے ادھر کے بجائے یہاں سے زباہ ہو رہے ہیں یہ تو غلط بات ہے نا اب یہ پہلے چار سو کا تھا اب یہ پندرہ سو اٹھارہ سو دو آزار ہم مجبور ہیں نہ کیا تو محط میں چالان کرتے چالان کا جو نا دو آزار روپی وہ کارتے ہیں اس وجہ سے جنہا ہمیں مجبوری ہیں ہم خریدنے پڑتے ہیں آٹا میں دیکھو وہ منگ آئی ہلمٹ دیکھو وہ منگ آئی روڈ پہ چلنا کی بندے کو گنجائش نہیں ہے تو غصہ کر رہے گا اور کیا کر رہے ہیں ہم غصہ اپنے آپ کو کر رہے ہیں مجھے بتائیے اگر آپ نے کونسا ہلمٹ آپ کو پسند آئی ہے مجھے بتائیے یہ ہلمٹ پسند کرتا ہوں مجبوری سے کرتا ہوں یہ آپ کو پسند آیا یہ اگر آپ اب لے رہے ہیں مجھے شے ہوں ہم نیوٹرل پارٹی کے بھی پہنے لیتے ہیں یہ کہنا ہے یہ چار سو کا تھا اب اٹھانہ سو کا بیچ رہے ہیں یہ نہیں دیکھیں دیکھیں اگر یہ چار سو کا اگر کہہ بھی رہے ہیں تو چلے یہ آٹھ سو کا ہوگا لیکن آپ آپ انیس سو کا بیچ رہے ہیں آپ اس کی کیمت کتنی باتے ایک سکیڈ ایک سکیڈ ایک سکیڈ ایک سکیڈ ہاتھ ہٹائیے گا ایک سکیڈ پچھ رہتے ان کو آنے دیجئے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ یہاں کے بجائے یہاں سے زباہ ہو رہے ہماری مجبوری ہے نہ خریدے تو جو نہ روٹ پہ ہم نکل نہیں سکتے یہ پہلے میں نے چھے سو کا لیا تھا چھے سو روپے کا اب تین ہزار روپے کا یہ بھائی آپ نے کب لیا تھا کتنے چھے ماہ پہلے چھے سو کا لیا تھا اب تین ہزار روپے کا دو سو روپے کا اچھا چھے میں کرے آپ سے جوٹ بول کے خوش ملے گا نہیں لیکن جائز ریڈ لے لو اللہ برکت دے گا اچھا یہ ہے جو حکومت کی جانت سے لاہور انتظامیہ کی جانت سے جو پولیسی بنائی گئے ہیں اس میں جو انتشار پھیل رہا ہے لوگوں میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہر کوئی جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے پہلے کتنے کا ہلمٹ کھڑیدا اور اب جو ہے کتنا اضافہ ہو چکا ہے ایک اور یہاں پر موجود ہیں شہری جنہوں نے یہ ہلمٹ لیا ہے کتنے کا لیا تھا کب نو سو روپے کا آج ہے آٹھ دس دیر پہلے لیا ہے اور اب پتا کیا اس کی پینتی سو روپے قیمت بتا رہے ہیں تو کیا کیا جائے اب نیا ہلمٹ کیوں خرید رہے ہیں ایک آپ کے پاس ہے یہ تو میں یہ میرے بیٹے کا میں اپنے لیے خرید رہا ہوں وہ بیٹا کہا رہا ہے یہ آپ رکھ لیں مجھے نیا لاکھ دے نیا لینے کے لیے آئے ہیں تو کل معلوم کیا تھا وہ چھے سو کا دے رہے ہیں آج وہ نو سو کا دے رہے ہیں ایک اور فیکٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہے ہیں کہ جو شہر بھر میں ابھی جو ریپورٹ آ رہی ہے جو ہلمٹ کی تعداد ہے ابھی جو فروغت ہونے ہیں وہ ایک لاکھ ہے جبکہ بائکس کی تعداد اگر آپ کے ساتھ اگر آپ کے ساتھ شیئر کی جائے تو 65 لاکھ بائکس کی تعداد ہے ایسے میں ہلمٹ کی کلت ہو چکی ہے اور جو ہلمٹ مارکٹ میں دستیاب ہیں ان کو مہنگے داموں دگنا نہیں بلکہ دگنے داموں ان کو فروغت کیا جا رہا ہے لیکن اندظامیاں نے ہلمٹ کی پابندی کرنے سے پہلے کوئی پالیسی نہیں بنائی ہلمٹ کی تعداد کو نہیں دیکھا اب جس طرح سے انہوں نے کہا کہ شہریوں کے پر چھوڑی یہاں سے نہیں یہاں سے چلائی جا رہی ہے تو شہری بھی کیا کریں پھر دیکھیں آپ نے بلکل صحیح کہا کہ جو ہلمٹ کی ایک تو کوالٹی اس کے لیے بھی کوئی جو قائدہ قانون ہے وہ نہیں بنایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں لوگوں کو پتا کہ یہ اب جو ہے سرعام اگر ہلمٹ بک رہے ہیں تو ان کی قیمتوں میں بھی ہر بندہ اپنی مرضی سے اضافہ کر رہا ہے اگر یہ کہیں سے یہ تو ریڈی والے ہیں کہیں سے خرید کل آ رہے ہیں انہیں ظاہر ہے پیچھے سے مہنگا ملا ہوگا لیکن جو اس کی بنانے والی جو مینوفیکچرنگ فیکٹری ہیں انہوں نے پتہ نہیں کس دام میں انہیں لیا ہے اور کتنے میں لیا ہے لیکن اپنی مرضی کے داموں میں فروغت کر رہے ہیں مرضی کے داموں میں ایک اور شہری ہیں انہوں نے بائک روکی پھر یہ چلے جائیں گے ان سے بھی اپینین لے لیتے ہیں آسلام علیکم آپ سے بات کرنا چاہیں گے کیسے ہیں الحمدللہ دعائیں آپ کے پاس کلا یہ بتائیے ہلمٹ جو آپ نے پہن رکھا ہے کب لیا تھا کتنے کا لیا تھا یہ بائی سوک پہ لے رہا ہے دو دن ہو گیا بائی سوک پہ لے رہا ہے اگر یہی ہلمٹ آپ لیں مارکٹ میں اس کی قیمت کیا ہے اس کی کوئی ساتھ آٹھ سو پہ ہو گئی یہ ففٹی پرسن یعنی زیادہ یہ لوگ لے رہے ہیں حکومت والے انہوں نے کوئی میری بھگت ہے پتہ نہیں آپ کیا کیا مسئلہ ہے یہ ہمیں نہیں پتہ یہ عوام کو تنگ کر رہے ہیں بجائے عوام کو ریف دینے کے بجائے یہ عوام کو تنگ کر رہے ہیں آپ نے لے لیا کامیاب ہوئے ہلمٹ خریدنے میں نہیں کامیاب کے 45 لاکھ تو ہیں یہاں پہ موٹسکل لاہور میں تو ہلمٹ کتنے ہیں لاہور میں یہ دیکھیں نا دکانوں پہ رش لگے ہوئے ہیں پہلے یہ کنٹرول کریں جاگے قیمتوں پہ ہر بندے کیا فوڈ کر سکتا ہے کل لے سکتا ہے وہ 3-4-4 سورپے والے ہلمٹ لیتے ہیں وہ جو کام کرنے والے ہزے ہیں یہ اپینین ہے یہاں پہ عوام کی جو موٹسکل سوار یہاں پر آ رہے ہیں ان میں سے کچھ ایسے جن کا چلان ہو چکے یہ پی ایچے کے مالی ہیں آپ مالی ہیں مالی ہیں زمان پارک میں اچھا زمان پارک میں آپ مالی ہیں تو آپ کا چلان ہو گیا اب کیا کریں گے چڑھائیں گے اور ہلمٹ بھی لیں گے ہلمٹ بھی لیں گے پہلے نہیں معلوم تھا ہلمٹ 1500-2000 تو کام آئی نہیں مل ہی نہیں دیا یعنی دوستوں کا چلان اور 1500 کا ہلمٹ 1700 آپ کو پڑ گئے 17 ہوئے تا لے گئے نہیں ہے آپ کے بعد پاسی بھی نہیں ہے تنکہ والے آدمی ہیں تنکہ ہوئے گی تا لائیں گے اتنے چلان ہی کرائیں گے پھر اچھا یہ کیس بھی بڑا اہم ہے اس کو ڈسکرس کرنا اور اس کا سدے باپ کیا ہو سکتا ہے یا کوئی ریمیڈی نکل سکتی ہے یہ نہیں نکل سکتی مجھائی شہر صاحب یہ پی اچے کے مالی ہیں ان کو دو سو روپے کا چلان ہو چکا ہے پیسے ان کے پاس نہیں ہیں اب یہ میں دیکھ رہی تھی کہ سی ٹیو صاحب جو ہلمٹ تقسیم کرے تھے شہریوں میں تو یہ شہری جو ڈیزاف کرتے ہیں میریٹ کے اوپر کہ ان کو ہلمٹ دینا چاہیے تو ان کو کیوں نہیں دیا ہلمٹ دیکھیں جو ٹیفک پولیس کی جانب سے ہلمٹ تقسیم کیے جارہے ہیں وہ ایسے لوگوں کو نہیں کیے جارے ہیں ان کے جو ٹیفک وارڈن ہے وہ اپنے جاننے والوں کو تقسیم کر رہے ہیں اور ان کو بلاتے ہیں اور وہاں پر تقسیم کرتے ہیں دیکھیں یہ موشتھک آدمی ہیں اور اس نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اس کے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں اسے سیلری ملے گی تو اس کے بعد یہ ہیلمٹ خرید سکے گا لیکن اس کا چلان ہو گیا یہ بھی نہیں خرید سکتے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں پندرہ سو کا ہیلمٹ ہے میری اتنی سیلری نہیں ہے بلکل پندرہ سو کا ہیلمٹ ہے اور یہ مزید آگے آنے والے دنوں میں آپ نے بات بتائی کہ وارڈنز اپنے رشتہ داروں کو ہیلمٹ فرام کر رہے ہیں تو یہ تو سراسل میرٹ کی دھجیاں ہیں بلکل دیکھیں ٹرافک پولیس جو ہے وہ ان کے پاس اتنے ہیلمٹ تو نہیں ہے کہ وہ تمام لوگوں کو فری میں تقسیم کریں لیکن جو ہیں وہ بھی اپنے جاننے والوں کو دے رہے ہیں اور اس بات کی تصدیق میں بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں آپ آپ یہ دیکھیں نا کہ جو موجودہ وزیر اعظم ہے عمران خان صاحب یہ ان کے گھر کے باہر ہم کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر ہیلمٹ تقسیم ہو رہے ہیں یہ اس طرح کے کئی غریب لوگ یہاں پر آ کر ہیلمٹ خریدنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کی جیب اجازت نہیں دیتی اور صرف وہ ریڈ پوچھ کر اور تقرار کرنے کے بعد چلے جاتے ہیں جیسے یہ صاحب آئے دو سو روپے کا ان کا چلان ہوا انہوں نے پتہ کیا کہ پندرہ سو روپے کا ہلمٹ ہے اور یہ مایوس ہو کر یہاں سے جا رہے ہیں سی ٹیو صاحب کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو ہلمٹ دیں جو سرکاری محکوموں میں بڑے نچلے طبقے پر کام کرتے ہیں اور مجائے صاحب یہ بات سن کے میں بھی بہت مایوس ہوں اور آپ کی بات سن کے بھی بہت مایوس ہوں وارڈنز کی جانب سے جو ہلمٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں وہ اپنے رشداروں میں تقسیم کیے جا رہے ہیں خدارہ یہ بات سنیے اور اس طرح کے لوگ جو ڈیزرونگ ہیں ان کو تو ہلمٹ آپ تقسیم کریے جو اپنا چلان تو کٹوار ہیں لیکن ان کے پاس اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ نئے ہلمٹ لیں ایک خاتون پیچھے موجود ہیں ہم نے مرد حضرات سے بات کیے لیکن خاتون بھی یہاں پر ہیں ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں آپ نے دیکھا کتنا آپ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ ہیلمٹ کریدنے کیا مسئلے آرہے ہیں ہیلمٹ پر ریٹ بہت زیادہ بتا لیں تو اب آپ لے کے جائیں گے یا نہیں لے کے جائیں گے لینا تو ہے ہزار پی چلان ہو رہا تو ہیلمٹ تو لینے ہی پڑے گا لیکن یہ ہے کہ ان کا کیمت بہت زیادہ ہے ہاتھ جگہ پھر بہت زیادہ کیمت تو اب ابھی نہیں لے رہے ہیں آکے پی پتا کریں گے ابھی ریٹ پتا کریں گے چلے ناظرین یہ سچویشن ہے ہم نے آپ کو دکھائی ہے اور بڑے افسوس کے ساتھ کہ وہ لوگ جو ڈیزارویں ہیں جن کو سی ٹی او آفیس کی جانب سے مفت ہیلمٹ فراہم کرنے چاہیے تھے وہ بھی اس طرح سے خوار ہو رہے ہیں ان کے پاس اتنی سکت نہیں ہے کہ ایک ہیلمٹ لے لیں یا پھر کنسٹرکشن والا ہیلمٹ بھی لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ دیکھا لوگوں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ والا ہیلمٹ لیں جو کہ سستہ تنین ہیلمٹ ہے بعض لوگ یہاں پر ایسے ہیں جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ یہ والا ہیلمٹ لیں ناظرین یہاں پر چھوٹی سی بریک کا وقت ہوئے بریک کے بعد ہم آپ کو مزید بھی شروع تحال سے آگاہ کریں گے